اسلام علیکم جی آج کا بلاہ کرتے ہیں جی شروع الحمدللہ الحمدللہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لیا ہے تو ابھی میرا پلان بن ہے جو ہے وہ باہر جانے کا تو چلتے ہیں سیر کے لئے گھر کا دروازہ کھولتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں سنسان کتنا ہے سنسان چلیں چلتے ہیں بھائی یہ دیکھیں یہاں پہ کسی نے پرالی ہشکونے کے لئے ڈال دیا سورج ابھی تک نہیں نکلا سورج نکلے گا تو یہ پرالی سوکے گی نا چلیں یہاں پہ کبرستان کے اندر کرتے ہیں جی دعا پھر چلتے ہیں آگے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی نہر سے پار جو ہے وہ محاجب کا ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم نے یہاں پہ گندم جو ہے وہ لگائی ہے چیک کرتے ہیں کہ وہ گندم جو ہے وہ کیسی ہے تو چلیں آج انجائے کرتے ہیں ایسا ہی گھونتے پھڑتے ہیں ماشاءاللہ گندم جو ہے وہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سائٹ پہ دیکھیں زیادہ ہے درمیان میں تھوڑی کام ہے وہ صرف زیادہ ہے تو ابھی اس کو ضرورت ہے پانی گی تو پانی ملے گا اس کو تو اس کے بعد ماشاءاللہ بڑی ہو جائے گی تو دیکھیں ویو چیک کریں سورج وہاں سے باہر نکلے گا ابھی تک جو ہے وہ سورج کا ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوا سن رائزنگ ٹائم جو ہے وہ چھے تیس ہے اس وقت چھے بیس ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ہلکی ہلکی دند بھی یہاں پڑی ہوئی ہے ہلکی ہلکی دند تو یہ سامنے ہمارا گاؤں ہے اس طرف یہ نہر سے اس طرف گاؤں ہے نہر کے اس طرف جائے وہ زمینیں ہماری ہیں یہ تھوڑی تھوڑی تو چلیں چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جو ہے وہ آپ کو کچھ زمینیں میں یہاں پہ اور دکھتا ہوں تو میرے پیچھے آپ ویو چیک کریں کتنا ماشاءاللہ پی آیا ویو ہے تو گاؤں میں کافی پیچھے چھوڑا ہوں میں جو ہے وہ سوچ رہا ہوں کہ ادھر سے باہر کو جائے وہ نکلو تو سورج کا انتظار بھی کرتے ہیں تو میں جو ہے وہ مارنگ وہاں پہ نکلاؤں تو جتنے بھی میرے دوست مجھے صبح صبح دیکھتے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی جو ہے وہ باہر نکلیں اور اس پیارے موسم کو جو ہے وہ انجائے کریں یہ اس زفاں اتنی زیادہ تھنڈ نہیں ہے موسم جب ابھی بھی بالکل نارمل سا ہے تو دسمبر کے لئے جب تھنڈ زیادہ ہوگی پھر باہر نکلنا ہے زیادہ زیادہ کافی زیادہ مشکل ہوگا یہ دیکھیں یہ ادھرہت ہے اس کے اوپر چھوٹے چڑیوں نے گونسلے بھی بنائے ہوئے ہیں اب دوستوں کا میں اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اس چینل سے آنے والی ساری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں تو میرے پیارے دوستو میں ایک ہوڈی پہ بیٹھ گیا ہوں دوستو آپ لوگوں کو سب کو ایک پیغام دینا تھا پیغام ہمارے پسجے ہی ہے میرے پسجے ہی ہے کہ دوستو جتنے زیادہ ہو سکتا ہے درہت لگائیں آپ یہ میرے پیچھے زمین دیکھ سکتے ہیں اس زمین کے اندر جو ہے یہ ساری جو نہر سے پار زمین ہے اس کے اندر بہت زیادہ درہت ہے کموں پیش جو ہے وہ ایک ہزار گراؤن پر درہت ہوگا لیکن دوستو ہم لوگ جو ہے انہوں نے ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ان درہتوں کو کاٹ دیا ہوا ہے تو ان درہتوں کے کاٹنے کی وجہ سے محول کے اندر بہت زیادہ تبیلی آئی ہے پہلے جگہ جگہ پہ آپ کو پرندے جو ہے وہ چہچہ ہاتے نظر آتے تھے اب وہ والا سین ہتم ہو گیا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب پوتے بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہوا کے اندر کاربن ڈائکسائیڈ ایکسپٹ کرنے والی جو چیز ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائکسائیڈ کو ایکسپٹ نہیں کرواتے جس وجہ سے کاربن ڈائکسائیڈ کی مقتار بڑھتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ تیمپریچر بڑھے گا انوائرمنٹ کا اور یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ پگلنے شروع ہو جائیں گی جب گلیشیئرز پگلیں گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے جو نشیب علاقے ہیں وہ سارے بہنیں شروع ہو جائیں گے سمندر جو ہوں گے ان کے اردگر جو ہماری جو ہمارے بھائی رہتے ہیں ان کو جو وہاں پہ نقصان ہوگا اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ رہنے کے قابل نہیں رہیں گی تو جتنے بھی میرے دوست ہیں آج کا یہی پیغام ہے کہ جتنے بھی میرے دوست یا وہ مجھے اس چینل کے ذریعے سن رہے ہیں چاہے وہ کہیں دنیا میں ہیں انڈیا میں ہیں پاکسان میں ہیں وہ کہیں پہ بھی ہیں جو انڈر ڈولپ کنٹریز کے اندر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درہ بھائیں تاکہ ہمارا انوائرمنٹ ہے اس کو جا سکیں تو سورج جو ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ تلو ہو چکا ہے میں آپ اس کا ویو دیکھتا ہوں سورج دیکھیں چھوٹا سا سورج ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی تک دوند پڑی ہوئی ہے دیکھیں دوند ہے بہت زیادہ فوقی آج دے جو ہے وہ بہت زیادہ فوقی ہے یہ دیکھیں تو دوستو جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے اس کے اوپر سب دوستوں نے مل کرنا ہے وہ پانچ پانچ پودے لگا کے جو ہے وہ مجھے کمنٹ باکس میں بتانے ہیں کہ ہم نے پودے لگا دی ہیں تو موسم ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہے تو کوشش کریں کہ بہار آ رہی ہے اس کے اندر پودے کے چلنے ویسے تو سارا سال پودے چل سکتے ہیں لیکن ان دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ پودے چلتے ہیں تو آپ نے کوشش کر نہیں کہ ان دنوں میں پودے فیب کے اندر سپیشلی پودے لگائیں یہاں میری مین روڈ کے پاس پہنچ گیا ہوں یہاں سے اوپر چڑتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی کچھ دو سنے فارمرز نے اسٹرالہ لگایا ہوا ہے وہ دیکھیں وہ کتنا بڑا ہو گیا اور یہ صرف چھوٹا ہے یہ کار لیا ہوا یہاں سے تو سرج بھی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا چلیں روڈ پہ چلتے ہیں یہ جی ہم لوگ روڈ پہ پہنچ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں سرج آستہ آستہ باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے سرج تلو ہو گیا جی اس کے ساتھ ہم بھی تلو ہو گئے ہیں کیونکہ سرج ہمیں دیتا ہے ویٹامنز ویٹامن ڈی دیتا ہے تو اس سے لے رہا ہے ہم نے بہت زیادہ ویٹامن ڈی چلیں کہیں بھی پیٹھ کے اس کا ویٹامن ڈھی لیتے ہیں یہ جی میرا ننیال ہے یہ گم محمود کیا اور وہ سامنے جو کوٹھی نظر آ رہی ہے وہ میرے محمودوں کی ہے سرج درختوں کے پیچھے سے نظر آ رہا جی وہ میرے محمودوں کی ہیں تو چلتے ہیں محمودوں کی زمینیں بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے گندم بھی دیا ہے جو دان کی فصل تھی وہ اس کے ٹائی لیٹ ہوئی ہے تو یہاں پہ گندم بھی دیا ہم نے گندم کی جو ہے وہ گندم ہوئی ہے اس طرح دیکھیں گندم بھری ہو گئی ہے اس طرح دیکھیں تو وہ سامنے مجھے گننے نظر آ رہے ہیں گننے شگر کین تو چلیں شگر کین کا بھی کرتے ہیں جی استعمال اس کو کھا کے بتاتا ہوں یہ میٹھے ہیں یا نہیں تو اس دوان کی فصل سے جو پرالی نکلتی ہے وہ مملوگ نے یہاں کے لگا دیوئی ہے سرج بھی الحمدللہ تلو ہو چکا جی الحمدللہ تو چلتے ہیں گننے کے گننے والی فصل کرنا چلتے ہیں وہاں سے تو یہ وہ والی بھی گندم ماشاءاللہ ہماری ہے یہ والی ساتھ والی تو یہ مملوگ کی اب انہیں جو ہے وہ اس کو بھیجا ہوا ہے دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ گندم کا نکلتی ہے سرج کا ویو چیک کریں اور گننوں کا ویو چیک کریں شگر کین کا ویو چیک کریں جی چلیں یہاں سے کوئی لیتے ہیں ایک شگر کین توڑتے ہیں اس کو اور اس کو کرتے ہیں جی استعمال اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ جو شگر کین ہے وہ کس طرف صحیح والے شگر کین ہے اور کس طرف جو ہے وہ رو والے شگر کین ہے تو چلیں اس کو چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد ایک توڑتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں آئے آئے جی الحمدللہ گنہ جو ہے وہ شگر کین جو میں نے توڑ لی ہے اب اس کو لے کے چلتے ہیں باہر اس کی کرتے ہیں صفائی اور اس کے بعد اس کو جائے سرج کا ویو دیتے ہیں جی آپ کو موسیقی 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 پھر موسیقی جنہ میں لے آیا ہوں شکر کے لے آیا ہوں دوک کے اندر بیٹیمن ڈی بھی لیتے ہیں اور آپ مجھے شکر کے لے آیا ہوں نہیں پتا کون سا جو ہے وہ ویٹیمن ہوتا ہے یا کیا اسی ہیں آئے 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 جو رس ہے وہ زیادہ مٹھا ہے الحمدللہ سورج کی کٹنی ہیں وہ میرے پر پڑھنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ یہاں پہ 50 منٹ بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر چلتی ہیں واپس پنجابی چینوں کہندہ ہے گناہ چوپنا اردو جو پتہ نہیں ان کی کہندہ نہیں اپنے پنجابی چینوں کہندہ ہے سوری دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس طرح کا سکون جا وہ صرف اور صرف دہی علاقوں میں ہی مل سکتا ہے جو ہی جو سورج کی جو دوپ ہے وہ جس چیز پہ پڑتی ہے وہ چمکنا دمگنہ شروعہ تو یہ دیکھیں دور تک آپ ماشاءاللہ درہ دیکھ رہے ہیں دور تک اس کی چمک دمک جوہاں پہنچ گیا ہے دل تو کر رہا ہے اس کو پکڑ لوں لیکن مجھ سے دور ہے موسیقی 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 یہ ماملوگ انہیں بمپی لگا ہی ہوئی ہے تربائن ٹائپ پیٹر ہے وہ سامنے جامن کا درہت ہے یہ درہے گا اور یہ ہمارا سورج موسیقی تو ویٹامین ڈی جو ہے وہ آج کے لئے کافی زیادہ ہو گیا ہے تو ابھی چلتی ہے گھر چلتی ہے تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھاتی ہیں ویٹامین ڈی کے ساتھ سامنے پروٹینز لپرٹس کارپ آرٹیٹس اور بھی چیزوں کے ضرورت ہے تو سورج کی روشنی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری چیزوں کے بھی ضرورت ہے تو بھوک اس وقت بہت شدید کی لگی ہوئی ہے تو چلتی ہے گھر اور پھر کھانا بھی کھاتی ہے تو یہ دیکھیں میرے بیشی سوچ اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کتنا خوبصورت اس وقت یہاں پر بنا ہوا ہے بلکل ہموشی ہے اور میں یہاں بھی کھا رہا ہوں گی انجائی میرا دل نہیں کھا رہا کر جانے کھا اتنا مرہا پوسید ہے موسیقا 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 یہ گھر چلتے ہیں گھر جا کے جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور یہاں پہ سورج کی جو روشنی ہے وہ فل تاپ دکھا رہی ہے اس وقت فل ٹائم سورج بائے نکل گیا اور دیکھیں میرے جسے موں پہ کتنی زیادہ لائٹس ہوئے وہ سورج دکھا رہی ہے اس وقت سورج سب نے نظر آ رہا ہے جی موسیقی 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 موسیقی